موسیقی 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 سیدھا گھر آ جاؤں گا اس نے انہیں تصدی دی جلدی آجانا بیٹا پتہ نہیں کیوں رات سے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے انہوں نے اسے ہدایت کی آپ کہیں تو میں وستی جاتا ہی نہیں ہوں اس نے ان کی فکر کو اپنے حسن میں اڑانے کی کوشش کی اب میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے تمہاری تعلیم تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے پڑھو لکھو اچھا مقام حاصل کر کے اپنے ابو کا بازو بنو اللہ وہ دن جلد آئے کہ ہمارے سر پر سہرہ بلدے اور ہم پوتھے پوتھے کو کھلانے کا ارمان پورا کریں انہوں نے اپنے دل کی خواہش بیان کی تو وہ ہنس دی اور بولا آپ سب ماں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں بیٹے کا سہرہ ہو بہو سے بھڑے اور پوتھے پوتھےوں کے لاد اس سے آگے ہماری مشکی ماں کی سوچ جاتے ہی نہیں ہم عام سی سیدھی سادھی ماں ہیں بیٹا ہماری یہ چند خواہشیں پوری ہو جائیں تو ہماری لئے کافی ہے ہم چاند پر پہنچنے کی خواہش کرنے سے ترہیں انہوں نے سادگی سے اس کی بات کا جواب دیا جی چاند تک پہنچنے کی خواہش تو نہیں کر سکتی ہماری مشکی ماں بس چاند سے بہو لاکر اس پر ستم ڈھانے کے خوابی دیکھتی رہتی ہیں اس نے جان کر شہر رسینے چھڑا حضور باتیں مت کرو میں تمہیں ایسی دکھائی دیتی ہوں کیا کہ کسی کی گھر کی بچی لاکر اس پر ظلم کرو انہوں نے خفقی کا اظہار کیا میں تو بس ایسے ہی آپ کو چھڑ رہا تھا مجھے معلوم ہے میری امی کتنی اچھی خاتون ہے اس نے فوراں ہی وضاحت کی اور پر بولا اچھا امیہ بھی اجازت دیجئے میری وانگی کا وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اللہ نکھے بان انہوں نے اسے اجازت دے دی انہیں نہیں معلوم تھا کہ اپنے لختے جگر کو کن ظالموں کے چنگل میں جانے کی اجازت دے رہی ہے ہنین نے اللہ حافظ کہا کر سلسلہ منقطع کیا تو وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا اور راز سے آسا پر جو بوجھتا اس میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ عارض ایک منان ہے اور اس کی ماں کے دل کی گواہی سچی ہے عالم شاہ کے گھر سے نکل کر گشرا کے گھر جاتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں اس کے لئے کون سی مسئیبت منتظر ہے گشرا کے گھر کے سامنے بائیک روک کر گھنٹی بجا تو بلکل ویسے ریلیکس تھا جیسے ہم میں سے ہر ایک اپنے کسی عزیز سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جانے پر ہوتا ہے کوئی نہیں سوچتا کہ وہ گھنٹی بجا کر اپنے لئے مسئیبت کا دروازہ کھلوارہا ہے انہین کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر کے دروازے کے پیچھے شکاری اس کے لئے گھات رگائے بیٹھے ہیں اس کے گھنٹی بجاتے ہی دروازہ کھلا پتری طور کر وہ دروازے کے کچھ اور قریب ہو گیا لیکن اس وقت بری طرح سٹا گیا جب اسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا حواس باختگی کے عالم میں جب اس نے اپنے ارگر دیکھا تو چار مسلح فراد کو پا کر اس کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہ سمجھنے کے لئے کسی راکیٹ سائنس کی ضرور نہیں تھی کہ وہ لوگ کون تھے وہ سمجھ گیا تھا کہ سلطان اپنے گھر پہنچ چکا ہے اور ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ سلطان کے اغوا کے پیچھے موجود لوگوں تک پہنچنے کے لئے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اصل میں وہ مجرمانہ ذہین ترکھنے والے تجربہ کار لوگ تھے جبکہ یہاں یہ حال تھا کہ چند نہ تجربہ کار نوچوانوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور دور تک کی نتائج نہیں سوچ سکے تھے خاص طور پر ہمین گھبرہات کی وجہ سے انہوں نے سلطان کو آزاد کرانے میں بہت جلدی کا مظاہرہ کیا تھا اور دوسری طرف سے فوراں رد عمل سامنے آ گیا تھا ان لوگوں کو یہاں موجود پا کر اسے بشرا اور اس کی فیملی کی فکر بھی لاحق ہو گئی تھی لیکن پھر اسے زیادہ فکر منہ ہونے کا موقع نہیں ملا کسی نے بہت زور سے اس کے سر پر کچھ رسید کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ اسے اس کے بیگ سمیت ایک گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے دوبارہ اس کی آنکھ کھولی تو وہ ایک پتنگ کمرے کے فرش پر بندہ ہوا پڑا تھا اور ایک شخص تیارے پر سخت شونت لی اسے کینہ توز نظروں سے گھوٹ رہا تھا اسے یاد آ گیا کہ اس شخص کو اس نے بشرا کے گھر پر بھی دیکھا تھا تو تمہیں ہوش آ گیا اب فوراں بولنا شروع ہو جاؤ اور بتاؤ کہ تم نے کیسے سلطان صاحب کو اغواہ کیا تھا اس کام میں کون تمہیں سپورٹ کر رہا تھا اور تمہارے پاس موجود یو ایس بی میں سلطان صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کو تم نے مزید کہاں کہاں سیو کر رکھا ہے یاد رکھنا کہ تمہارے پاس انکار کرنے یا جھوٹ بولنے کی کوئی گنجاش نہیں اس وقت تم بازل کے سامنے ہو جو گھنگو کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے میرے سوالوں کے جواب نہ دیکھ کر تمہیں اپنے مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس کا لہجہ بہت سخت اور سر تھا ہنین کی ریل کی ہڈی میں سرد سے لہر دوڑ گئی یو ایس بی کے حوالے کے بعد وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس انکار یا جھوٹ کی گنجاش نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ اسے سب کچھ سچ بتا سکتا تھا سچ بتانے سے دوستی پر حرف آتا تھا وہ اس چکر میں ماس کی خاطر شامل ہوا تھا ماس سے اس کا گہرا دوست تھا اور جس کے حوالے سے اس کی آلمشاہ سے دوستی ہوئی تھی آلمشاہ نے نئینے دوستی کے باوجود ماس کی خاطر انتہائی قدم اٹھایا تھا تو کیا وہ اپنی پرانی دوستی کے لئے اتنا نہیں کر سکتا تھے اس شخص کے سوالوں کے جواب میں خاموش رہے اور اس سے آلمشاہ کا کوئی ذکر نہ کرے تو تم آسانی سے میرے سوالوں کے جواب نہیں دوگے اسے سر نگاہوں سے گھورتے بازل نامی اس شخص کے آنکھوں سے صفحہ کی چھلکنے لگے ہنین کی خاموشی سے اسے نتیجہ آخذ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اس کی صفحہ طبیعت کی سمر کی خواہاں تھی اس کی زبان سے اداہنے والے اگلے جملے نے اس کی تصدیق بھی کر دی وہ کہہ رہا تھا بہت خوب مجھے آسانی سے ججوہ مل جانے پر خوشی بھوتی بھی نہیں اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر صفحہ سی مسکراہت دوڑ گئی پھر وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور ایک کونے میں رکھی گئی گول سے ٹوکری اٹھا کر ہونین کے سامنے آکھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں موجود ٹوکری اس پتاری سے مشابہ تھی جس میں سپیرے سامپ کو بند کرتے اور گلی گلی سامپ کا رکس دکھاتے پھرتے ہیں لیکن فرق یہ تھا کہ یہ ٹوکری سر کندوں وغیرہ سے نہیں بلکہ کسی دھات سے بنی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دھکن پر چھوٹ چھوٹے سراختے ہونین کی طرف محسوس نظرف کے ایک بازل نے اس دھاتی ٹوکری کو اس سے کچھ فاصلے پر رکھا اور پیر کی ہلکی سے ٹھوکر لگا کر ٹوکری کا ڈھکن ہٹا دیا ڈھکن ہٹا تو ہونین کو لگا کہ اس میں سے کوئی سامپ پھلاتا ہو باہر نکلے گا لیکن ٹوکری میں سے جو مخلوق برامد اس سے دیکھ کر پہلے اس چاوکوں میں حیرت تو پھر خوب جاگ اٹھا وہ کتھائی مارل رنگت کے چھوٹ چوہے تھے جن کی دمیں باریک نائرون کی ٹوریوں سے بنی ہوئی تھی اور ان ٹوریوں کا دوسرا سرہ اندر ٹوکری میں ہی کے گم ہو رہا تھا وہ ایک کے بعد ایک اچھر اچھر کر ٹوکری سے برامد ہو رہے تھے یہ ہماں خور ہے لیکن گوشت ان کی سب سے مرغوب غزہ ہے ارتفاق سے آئیے بہت زیادہ بھوکے بھی ہیں اس لئے امید ہے کہ تمہارے جسم سے بھرپور دعوت اڑائیں گے بازل بول رہا تھا لیکن ہنین کی توجہ اس کے الفاظ سے زیادہ چوہو پر تھی وہ چھ سات کی تعداد میں تھے اور پھدکتے ہوئے اس کی طرح بڑھے تھے بازل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان میں سے دو اس کی جسم پر چڑھ چکے تھے ان کے نکیلی پنجوں کی چوبن اپنے جسم پر محسوس کر کے اس نے ایک جھرجری سی لی وہ انہیں اپنے وجود سے جھٹک دینا چاہتا تھے لیکن اس سے اتنی بری طرح باندھا گیا تھا کہ وہ نے پیہ ہاتھ پر کو حرکت دینے سے قاسر تھا حرکت کرنے کی کوشش میں اس کا جسم تڑپ اور پھڑک کر رہ گئے لیکن وہ ان ظالم چوہوں کو اپنے وجود سے جھٹکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا پنجوں کے بعد جب ان چوہوں نے اپنے چھوڑڑے تیز اور نکیلے دان اس کی وجود میں گارنا شروع کیے تو محدود صاحب زدہ کمرہ اس کی کیخوں سے گنج اٹھا بی ایک وقت چھ سات جگہوں سے جوہوں کے کترنے کی تکلیف اتنی معمولی نہیں ہوتی کہ انسانی جسم آسانی سے برداشت کر سکے وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وحشت تو تکلیف سے مسلسل چیختا جالا جا رہا تھا اس طرح کا تشدد سہنے کا اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور کمال یہ تھا کہ اس پر یہ غیر انسانی تشدد کرنے والا وہ بازل نامی آدمی بڑے پھولت فنداز میں مسکرہ رہا تھا اس کی بے حد تاثر دینویلی آنکھوں میں اس وقت ایسی چمک تھی جیسے وہ اپنا منپسند تماشا دیکھ رہا ہوں لیز ہٹاؤ انہیں فار گارڈ سیکھ نہیں ہٹاؤ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں چیخوں کے درمیان اس نے بہت مشکل سے چند جملے ادا کیے وہ پورا ایک منٹ بھی اس تشدد کو نہیں سائے سکا تھا بہت زلد ہارمان لی تم نے ابھی تو ان میرے پالتوچوں کا پیٹ بھی نہیں بھرا بازر نے اس انداز میں کہا جیسے اسے ہنین کی اتنی جلدی ہر تیار ڈالنے پر افسوس ہو رہا ہو کہ اسے زیادہ دیر پلوت تماشا دیکھنے کا موقع نہیں ملا غنیمت یہ تھی کہ اس نے اس تماشا کو مزید جاری نہیں رکھا تھا اور چوہوں کی دوموں سے بندی باریک نائلون کی دوریوں کو کھینچنا شروع کر دیا چوہے ایک انن بہت بھوکے تھے جو پالتو ہونے کے باوجود اپنے مالک کی دوریاں کھینچنے پر اتنی آسانی سے ہنین کی جسم سے علیادہ ہونے کے لئے راضی نہیں تھے کھینچے جانے سے ان کے اپنی دوموں پر نائلون کی دوریاں گڑنے کی تکلیف پیدا نہ ہوتی تو شاید وہ اس شاندار زیافت کو کبھی نہ چھوڑتے وہ بہت مجبورے میں دوریوں کے ساتھ کھینچے پیچھے آئے تھے اور بازر نے ایک بار پھر بڑی مہارسی نے دھاتی پٹاری انما ٹوکری میں بند کر دیا تھا اس ذرا سی دیر میں ہنین کا جسم خونچکا ہو چکا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹ جنواری لباس ترخ ہو گیا تھا ایک چوہے نے اس کے کان پر حملہ کیا تھا اور کان کی لوگ کتر ڈالی تھی جہاں سے کترہ کترہ خون ٹپکتا اس کی گردن سے بہتا ہوا ہے نیچے فرش پر گر رہا تھا ٹھیک ہے اب تم بولنا شروع ہو جاؤ ہر بات کا جواب چاہیے اگر کہیں تمہاری ذرا سی زبان رکی یہ مجھے چھوٹ کا شک ہوا تو ایک بار پھر یہ چوہے آزاد ہو جائیں گے اور دوبارہ میں نے بندے ہی کروں گا سرد اور سخت لیجے میں حکم دیتے بازل کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ اپنے دھمکی پر لفظ پا لفظ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا چاہتے ہوئے بھی ہنین نے سچ بولنا شروع کر دیا تکلیف کے باعث اس کا چہرہ بلکل زد پڑ گیا تھا اور چیخنے سے خوشک پڑنے والے حلق کے باعث بولنے میں دشواری پیش آ رہی تھی پھر بھی وہ سب کچھ بولتا اور بتاتا چلا جا رہا تھا جو بازل اس سے جاننا چاہتا تھا بہت خوب سچ بول کر تم نے اپنے مشکل کو آسان کر لیا ہے تمہارے اس تعاون کے نام کے طور پر میں نے تمہیں آسان موت دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد بازل نے یوں مسکرا کر اسے کہا جیسے اسے کوئی بہت اچھی اطلاع دے رہا ہو ویسے وہ جیش مستشدی طبیعت کا مالک تھا اس کی طرف سے کسی کو آسان موت ملنے کا اعلان بھی ایک اچھی ہی کلاش مارکہ جا سکتا تھا ہنوز رسل سے جکڑے ہنین کے پاس بھی تدبیر نہیں تھی کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکتا گفتگو سے تعلیم جافتا محسوس انور بازل کے چہرے پر جو سختی اور صفحہ کی ثبت تھی وہ خود اعلان کر رہی تھی کہ اس شخص سے رحم کے اپیل کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ایل تجا کے الفاظ اس کی حصے عذیت پسانے کی تسلیم کے سوا کچھ حاصل نہ کر پائیں گے ہنین خاموش ہو گیا وہ لڑکا جو اپنے والدہ ان کے اکلوتا بیٹا تین بہنوں کا اکلوتا بھائی بہت سے خوابوں کا مرکز یونیورسٹری کا ایک ہونہار طالب علم اور دوستوں کا سچا خیرخواہ تھا اپنی موت کے فیصلے پر خاموش ہو گیا تھا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ وہ جس صفاق بھیڑے کی خونی پنجوں میں فنس گیا ہے اس کے پاس اس کے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے چنانچہ اس نے اپنی آسان موت کے فیصلے کو ہی بھیڑے کا رحم جان کر قبول کر لیا تھا بازل نامی اس بھیڑے نے اس کی خاموشی کو غوث سے دیکھا اور مسکوات ہوا اس کے اتنے قریب آکھڑا ہوا کہ اس کے زخموں سے بیہ کر زمین پر گرنے والا خون اس کی جوتوں کے تلوے کو بھگو گیا بازل نے خونالو جوتے والا اپنا پاؤں ذرا سا بلند کیا اور بلکل اچانک ہنین کی گردن پر رکھ کر اس کی شاہرک کو مسلم لگا عالم مجبوری میں اپنی موت کے فیصلے کو قبول کر لینے والے ہنین کے جسم فطری ردعمل کے طور پر بری طرح پھڑکا مضبوطی سے بگا ہونے کے باعث وہ بقاعدہ مضاحمت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کا جسم وہ فطری ردعمل پوری شدہ سے دے رہا تھا جو ایک صحت مند اور توانا جسم زبردستی جسم سے روح کا رشتہ منقطع کیے جانے پر دیتا ہے جسم جانتا ہے کہ روح کے بغیر اس کی حیثت مٹی کے دھیر کے اس وقت کچھ نہیں اس لیے جب روح اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تو جسم بلی طرح تڑکتا ہے اس کا جسم بھی تڑک رہا تھا لیکن اس سان کسی طاقت سے اس کی شاہرک کو کچھنوالا بازل کے پیر کا دباؤ ایک سانے کے لیے بھی کم نہیں ہوا تھا اس نے اپنا قاتل پیر اسی وقت ہنین کی گردن سے ہٹایا تھا جب اسے ایک دین ہو گیا تھا کہ جسم کے اس پنجرے سے روح کا پنچھی اٹھ چکا ہے وہ لمبے قد کی دبلی پتلی اور سامنی رگت پاری لڑکی تھی جو اونچے نیچے پہاڑی راستے پر لگڑی کا گٹھڑ اٹھائے یو چلی جا رہی تھی جیسے اس کے قدبوں کی نیچے ہموار زمین بچھی ہوئی ہو اس نے مٹیالے سے رنگ کی خاصی پرانی پتلون اور کمیس پین رکھی تھی اور لباس میں اس کی جسامت نمائی تھی پتلی اور لچکیلی کمر کے ساتھ قدر چوڑے شانے نسوانیت اور مضبوطی کا عجیب انوکھا سا امتیزاج پیش کر رہے تھے آدھی آس تینوں سے جھانکتے اس کے سامنے بازوں سے دور اور خوبصورت تھے لکڑی کا گٹر تھامے اس کے لمبے انگلی والے سامنے ہاتھوں کی ساخ سے ظاہر تھا کہ ان ہاتھوں سے سخت محنت کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہاتھ بھدے یا بدصورت وحسوس نہیں ہوتے تھے وہی مضبوطی اور نسوانیت کا بھرپور انتیزاج تھا جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مطلع کر سکتا تھا لیکن وہاں اسے دیکھنے کے لئے کوئی موجودی کہاں تھا ویران اور غرہموار راستے پر وہ یوں چلی جا رہی تھی جیسے کسی خوبصورت پر رونک باغ میں چہل قدمی کر رہی ہو اس کے گھنگرالے سیاہ بال بے رونک سے تھے اور کپڑے کی ایک دھچی سے پونی ٹل کی شکل میں بندے اس کی گردن پر پڑے ہوا سے دھیر دھیر ہل رہے تھے وہ معمولی نقشنگار کی مالک تھی لیکن چہرے پر موجود معصوم تاثر کی وجہ سے بھلی معلوم ہو رہی تھی چہرے کی یہ معصومت یقیناً اس کی کم عمری کے باعث تھی وہ کسی طرح بھی سولہ سترہ سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی لیکن اس کی آنکھیں بھیر دیتی تھی کہ اس نے اس کم عمری میں بہت کچھ دیکھ اور سہر رکھا ہے کم عمر اور معصوم نظر آنے کے باوجود وہ کوئی عام سی لڑکی محسوس نہیں ہوتی تھی اور اس بات کی گواہی اس کی پتلی کمر پر مدی چنمی بیلڈ سے لٹکا بائی سپور کا ریوالور بھی دے رہا تھا بہضا ہے وہ اپنے اعتراف سے بینیاز کھرنڈرے سے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی لیکن اس کی حصیات جنگل کے کسی جانور کی طرح بلکل چھکن نہیں تھی اور وہ کچھ نہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے آس پاس سے اچھی طرح باخبر تھی چنانچہ ایک مو مرتح جب اچانک ایک سیاپوش اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ذرا سی بینہ چونکی اور راستے میں ہائل ہو جانے والے اس شخص کو خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی تو تو بینہ گلی چلائے نظروں سے بندے کو مار ڈالنا چاہتی ہے اسے روکنے والا بھی سامنی رنگت کا جوان العمر شخص تھا جو اس کی خشمگی نگاہوں سے درنے کے بجائے ہنس کر اسے چھیڑ رہا تھا تو جیسا دھیٹ نظروں سے کیا گولی سے بھی مشکل سے مرے گا تجھے مارنے کے لئے پوری چھے کی چھے گولیں تیری سینے میں اتارنے پڑیں گی تب یہ دھدی کا بوجھ ہلکا ہوگا اس نے جھلا کر چھیڑنے والے کو جواب دیا نر بچہ ہوں آخر مجھے بھلا کوئی کیسے آسانی سے مار سکتا ہے وہ اس کے جھلانے سے محسوس ہوا اور چھلانے والے انداز میں چھاتی پھولا کر جواب دیا چل ہٹ راستے سے میں نے ایک آتھ رکھ دیا تو ساری مردان کی دھری رہ جائے گی اس نے نخوت سے سر چھٹک کر اسے حکم دیا تیری بات الگ ہے لیلہ تیرے تو ایک اشارے پر میں اپنی جان بھی بار سکتا ہوں وہ اسے مخموسی نگاہوں سے دیکھتے پر دعویٰ کرنے لگا چل ہٹ تیرا باپ ہمارے دیرے پر آئے گا نا تو اسے تیری اس عاشقی مشوقی کا بتا دوں گی ایک دم تیر کی طرح سیدھا کر دے گا تجھے اس نے دھمکی دی سوچنے کے یہ ایسا نہ ہو کہ میرا بابا سن کر تیرے بابا کو تیری لئے بیعہ کا پیغام دے دے وہ قطی اس کے دھمکی سے متاثر نہیں ہوا تو اس سے بیعہ کرتی ہے میری جوتی وہ جھلا کر کہتی ہوں وہ آگے بڑی جیسے اسے ٹکر مار کر اپنے راستے سے ہٹانے کا ارادہ رکھتی ہوں لیکن اس ساکھ کچھ کرنے سے قبل ہی وہاں ستا وہ اس کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور پھر قدر سنجید کی اختیار کرتے ہو بولا میں تو ایسے ہی تجھے چھیدہ تھا لیلہ چل ناراض کی چھوڑ دے اور یہ گٹھر مجھے دے دے میں اسے تیرے دیرے تک پہنچا دیتا ہوں یہ پیشش کرتے ہوئے سے لیلہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں سے بڑھنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ بغیر رکے بندوق سے نکلی ہوئی کولی کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی تو جانتا ہے مراد کہ لیلہ اتنی نازک نہیں کہ اتنا سا گٹھر بھی نہ اٹھا سکے تو سیدھی طرح میرا پیچھے چھوڑ دے ورنہ اس نے ورنہ کے بعد اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا مراد نے اپنے قدم اپنے جگہ روک لئے تھے یہ نہیں کہ وہ لیلہ کی دھمکی سے در گیا تھا وہ اسے ڈرتا نہیں تھا بس محبت کرتا تھا اور یہ محبت اسے ایک حد سے آگے جا کر لیلہ کو زج کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی اب بھی اپنی جگہ کھڑا مسکتہ لبوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا لیلہ بھی اپنی پوشت پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی لیکن ایسے انجان بنیویتی جیسے اسے کوئی خبر ہی نہ ہو اسی بینیلزیز چلتی وہ مراد کی نظروں کی حد سے نکل گئی کچھ فاصلہ اور تا کرنے کے بعد اپنے دیرے تک پہنچ گئی تھی اس جگہ گھاس پوسر اور لکڑوں کی مدد سے بنائی گئی جن جھوپیاں پھیلی بھی تھی سب سے بڑی جھوپڑی کے سامنے چار پڑی ڈالے ایک پچاس سال سے اوپر کا آدمی نیم دراز ہوتے کے کش لگا رہا تھا لے آئی لکڑیاں پھر اب جلدی سے کھانا پکا لیں بڑے دن بعد پہاڑی بھکرا ہاتھ لگا ہے کھانے کو طبیعت بیچین ہو رہی ہے اس کی شکل دیکھتے ہی چار پڑی پر نیم دراز آدمی چہک اٹھا ابھی پکاتی ہوں بابا ذرا اندر سے ہو کر آجاؤں اس نے تحمل سے اس شخص کو جواب دیا اور خود جھوپڑی کے داخلی دروازے کی طرح بڑھ گئی لکڑی کا دروازہ بند تھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بہت نرب اور پیارا سا تاثر تھا اس تاثر نے اسے مکمل اس وانت میں ڈھال دیا تھا اور اب دور دور تک اس سختی کا نامنشان نہیں تھا جو کسی خول کی طرح اس کے وجود کے ساتھ لکھتی رہتی تھی اس وقت مکمل طور پر ایک لڑکی تھی نرمی محبت اور ملائمت سے گھنڈی لڑکی معزی سانین حسرات ظلم و جبر کے سامنے سینہ سوپر نوجوان کی داستان جو غلط کاروں کے لئے غصبناک تھا باقیہ واقعات آئندہ قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ